آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایگو کا ایشو شروع ہو جائے گا یا کسی ایشو پر اختلاف شروع ہو جائے گا یہ سمار کو شروع ہو اور میں آپ کو ایز ایسٹرالوجی بتا دوں یہ زول اطارت کی بہت بوری نظر قائم ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پچیس اپرل سے فرس میر تک آپ کا کیسا گزرے گا ہفتہ شروع کرتے ہیں ایریس سے تو پہلے حملی افراد کی طرف آتے ہیں یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے اس کو حل کرتے نظر آتے ہیں شروع شروع میں اور چوبیس اپریل کو اطارت نفچون اور اس کے بعد نفچون زورہ کی جو نظر قائم ہو رہی ہے اسے آپ پر امید ہو جائیں گے اور یہ مشکل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اس کے بعد دو سباب آپ کی مدد کرتے نظر آتے ہیں اس کے بعد آپ ارمیل زنگی آپ یہ جو اصل بات ہے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ میری زنگی کیا ہے میرے مقاصد کیا ہیں میں کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں اپنے ان مقاصد کو مندد نظر رکھوئے اور پھر یہ سوچیں کہ کیا میں رومانیوی عملات کے ساتھ اپنے معاملات کو سٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اس ہفتے آپ کے لئے اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ میرا یہ مقصد ہے یہ میرا کیریئر ہے اور یہ میرے رومانیوی عملات ہیں کیا یہ سٹ ہو سکتے ہیں اب آپ اس پر سوچئے اس ہفتے اور اس کے بارے میں کوئی ہلتھ کیسی رہے گی ہم نے ہلتھ کیسی رہے گی اور ہلتھ ٹھیک ہے سر اچنی کوئی خرابی سیریوز بات نہیں ہے گھر کو توجہ دیں اور آپ کوئی کام ہے اس کو آپ نے التوا میں ڈالا ہوا ہے ایسا نہ کریں اس کام کو فوراں توجہ دیں مزید التواں نہ کریں اس میں اب میں سور کی طرف آتا ہوں آئی جی ٹورس ٹورس کے طرف آتا ہوں جی چوبیس اپریل جو ہے اس میں اتارہ زول کی بہت بری نظر لگی ہوئے ہیں برحال آپ کوشش کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کیریئر کے حوالے سے کسی الجن کو حل کرتے نظر آتے ہیں اس طرح اس ملجن کو حل کر کے آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کیریئر کے حوالے سے ایک اور قدم آگے بڑھا دی ہے لوگ آپ کی قفت ارادی آپ کی محنت کو سرائیں گے اور آپ اپنے ایسی کام کو کرتے جائیں آپ کو بڑے عرصے کے بعد کسی دوست سے ملقات ہو رہی ہے وہ دوست جو ہے وہ اس کے ساتھ بات چیت میں آپ کو اپنے کیریئر کے بالے میں بڑا جوش و خروش پیدا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کسی اور کاروبار کے بارے میں سوچیں لگ جائیں برحال بات چیت کریں دوست سے اور اپنے حالات کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر آگے بڑھیں آپ کی محنت کو بڑھا دی ایک میں کہہ چکا ہوں بڑا سرائج آ رہا ہے اب میں آتا ہوں جوزہ نہیں یہاں پر پروفیسر آپ پروفیسر آپ یہاں پر آپ رکھئے کیونکہ ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے میں آپ کو اچھی سی کافری پلاؤں گا اس وقفے میں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور ہم بات کریں گے جیمین آئی کی ویلکم بیک ناظرین پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اور اب باری ہے جیمین آئی کی جوزہ جوزہ کی اور جوزہ حضرات اس ہفتے لوگ آپ کو سمجھ رہے ہیں اور آپ خود بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد ان دنوں آپ کے دل و دماغ پر ایک چیز چھائی ہوئی ہے کہ میں اپنے کیریور کو کس طرح بہتر بناوں جوزہ حضرات آپ ذہنی طور پر اس قابل ہیں کہ اپنے کیریور کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی کوشش کو تیز کر دیجئے اور آپ سمار منگل بہت یہاں جو گفتگو فرما رہے ہیں جوزہ حضرات آپ ذہا سوچ سمجھ کر بات کریں آپ کی آپ کو غلط سمجھ جائے گا یہ تو مولانا فضلوں نے مان کا پلانٹ ہے صدر بننے والے ہیں پھر اس کے مطلب ہے اور آپ بڑی اتیاز سے کام لیں ورنہ یہ آپ کو غلط سمجھنے کے وجہ سے بڑی گڑھ بڑ نظر آتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جمعہ کے بعد یعنی ہفتہ کے آخر میں پھر آپ کے لئے اچھا وقت آ رہے ہیں تو اس ہفتے آپ اپسسٹ ہیں آپ اپسسٹ آپ اپسسٹ آپ کیریور کیریور اپسسٹ آپ کیریوری اپسسٹ آپ کیریوری آپ کو بڑی مفید معلومات حاصل ہو رہی ہیں آپ کی زندگی میں کوئی بات اکثر ہوتی رہتی ہے کوئی واقعہ کوئی بات کوئی اس قسم کی آپ کی زندگی میں حل چل ہے کوئی اکثر ہوتی ہے اس اکثر ہونے والے جو وقوع پذیر ہونے والی بات ہے اس سے آپ نجات حاصل کر رہے ہیں اور اس سے آپ خوش ہو جائیں گے آپ کے جو اساس آجات ہیں اور آپ کے جو اللہ نے آپ کو ذرائع دی ہوئے ہیں ان کو آپ اچھی طرح استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں it is good thing you go ahead اور آپ اس حصے میں پر امید نظر آتے ہیں آخری جو دن ہیں ہفتہ کے کچھ مشکل نظر آتے ہیں آپ کی احساسیت کے وجہ سے برحال آپ بھرپور تمانائی سے اپنی خیالات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں اب میں آتا ہوں لیو اسدی حضرات اب میں لیو کی طرف آتا ہوں اور آپ جناب لیو کے بارے میں سنیں گے لیو ویسے ہی ایسا پلینٹریں ملتا ہی نہیں جلدی بھیکم میں زدادی صاحب کا ہے تو بہت ملتے ہیں آرطان آپ نے لیو کا ذکر کیا پلینٹ مل گیا آپ اس طرح ذکر کیا کرے پلینٹریں کچھ نو کچھ لیو جی لیو حضرات آپ کے لیے خوش خبری آپ جو کچھ جس چیز کی توقع کی اور ہمیں توقع کر رہے ہیں اسے کہیں زیادہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے بہت ظاہر ہے جی صدارت ادھر جا رہی ہے صدارت میں مل گئی وزارت خارجہ میں مل گئی اور آپ کسی جانے پہ جانے شخص کے ساتھ بیٹھ کر کاروبار کے بارے میں سوچنے والے ہیں ابھی اور مزید کاروبار کرنا ہے دونوں بیٹھ کر اپنے طرح کو استعمال کریں گے اور کاروباری طور پر حالات کا جائزہ لیں گے اور آپ کو اس سسلے میں جو مالی امداد چاہیے یا فنس چاہیے وہ بھی آپ کو ملتے نظر آتے ہیں اگر آپ اپنے ساتھی کو قریب لانا چاہتے ہیں مزید قریب لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے کیریئر کو ذہن میں رکھیں پھر اس شخص کو ذہن میں رکھیں کیا اس میں اتصال اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے جسے آپ یہ سمجھیں کہ میری زندگی صحیح مہنے میں گزرے گی تو پھر آپ آ کے بڑھیں اب میں آتا ہوں سنبلہ کی طرف ورگو سنبلہ سنبلہ ضرور آپ کوئی سفر کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی نئی تعلیم یا کوئی نیا بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کسی امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں اس اس لئے میں آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی جو رومانوی زندگی ہے اس میں بڑا ٹھہراؤ آیا ہوا تھا آپ ذرا آگے بڑھیں اور اس میں بھی جان پڑ سکتی ہے آپ کے ذہن میں جو یوں سا ملی جئے کہ تعلیم اور یہ سفر کا جو پروگرام بن رہا ہے اور جو آپ کے نئے خیلات آپ کو آ رہے ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ آپ زندگی کے ایک نئے سفر پر چل پڑے ہیں آپ کے زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لی ہے اب ہم آتے ہیں میزان کی طرف نہیں اس میں زندگی نے نیا رخ تو کر لیا ہے لیکن کوئی مال و دولت بھی آ رہا ہے کوئی پیسہ بھی آ رہا ہے ان کے ورگوں میں ابھی تو ذمہ داری آ رہی ہے اچھا بہت زمہ داری آ رہی ہے اور زمہ داری اور اس زمہ داری سے نفتنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس حصلے میں ان کا دل آ رہا ہے دماغ آ رہا ہے دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ سفر اختیان نہ کرو وغیرہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آگے نکلو تو یہ سسنہ شروع ہو چکا ہے آ جائیں جی پھر لبرا کی طرف آ جائیں میزانی حضرات میزانی افرات آپ کسی نائیتی عام کام سے انہیں پھٹ رہے ہیں ایڈونچر آپ ہینڈلنگ ایڈ ڈیلنگ ویڈ ایڈ اور اس سے لگتا ہے کہ آپ کی صلحیتیں اس کام میں پڑھنے سے آپ کی صلحیتیں اور روج پر ہیں اور آپ ان مشکل حالات کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس مشکل حالات میں اپنی ہاتھ ڈالیں آپ رسک لیں آپ کے رسک لینے میں ہی آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے اور اعلی افسران یا جو صاحب اقتدار ہیں وہ آپ کو سمجھنے شروع ہو گئے ہیں اس سے کیا مراد ہے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں آپ جو تبدیلی چاہتے ہیں اس تبدیلی کے بعد میں کھل کر بات کریں اور وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں اور اس میں آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں we wish you best of luck آپ اپنے صلحیتوں کے استعمال کریں جو آپ کر رہے ہیں اور ہیلتھ کیسی ہے ہیلتھ پر اثر پڑ رہا ہے اور کوئی بات کیونکہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کا بھی سٹار جو ہے وہ یہی ہے لبرا پلینٹ تو یہ ان کی کوئی زندگی کو کوئی خدا نہ خواستہ خطرہ نہیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے یہ شاید پچھلے پروگرام میں بھی بات ہو چکی ہوگی لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے پلینٹ آٹھ میں خانے میں آگئے ہیں آٹھ میں خانے میں جب پلینٹ آتے ہیں تو زندگی کو خطرہ لاکھ ہوتا ہے اور یہ پلینٹ تئیس اپریل تک تئیس مئی تک رہیں گے اچھا ان کو اتیاد کرنی چاہیے یہ لیکن جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں اب میں اکرکوی طرف آ رہا ہوں میں سکارپوی طرف آ رہا ہوں حضور آپ نے جو روماس کا سسلہ شروع کی ہو گئے چاہتے ہیں کہ اس روماس کا کچھ نتیجہ نکلے تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے نتیجہ یہ نکلے نظر آتا ہے کہ اب آپ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ ہے روماس کا نتیجہ اور پھر آپ ایک نیا مکان خریدنا چاہتے ہیں ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے ہاں جی اپنے گھر کے سامنے نیا مکان ہے پہلے گھر ہے تو اس کے بعد یوں ہے کہ آپ پارٹنشر کے حوالے سے آپ اپنے پارٹنر کو اچھی طرح سمجھے لگے ہیں اور اور آپ کی جو تخلیقی صلحیتیں ہیں فنکارانہ صلحیتیں ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں اور آپ فنکارانہ طور پر بھی کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں کیا مطلب؟ آرٹسٹ جیسے کہ کوئی فنکار اپنی کچھ چیز تخلیق دیتا ہے تو اس حصے میں اکر بھی حضرات کے پلانٹ ہیں کوئی منصوبہ بنایا ہوئے تو اس پر عمل کریں محض باتوں سے کچھ نہیں ہوگا اور اپنی ذاتی زندگی میں آپ رابطے بڑھائیں ایک بات جو آپ کو بہت سو جانی ضروری ہے یہ بڑا فیصلہ کرنے کا وقت نہیں ہے بچ جائیں مٹھ رکھو ابھی تھوڑا کنٹرول اگر آپ معاورتاً یا فیزیالوجی کلی یہی آپ سمجھتے ہیں تو دیٹھ گوٹ مریم نواز کا ہے اگر میں غلط نہیں ہو تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سکورپیو جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کا ہے پلانٹ میرا خیال ہے یہ اکمی ہے ہاں مریم ہے تو مریم سے کہا گیا ہے ایک لحاظ سے کیونکہ وہ اس پلانٹر میں ہے کہ مٹھ کنٹرول کنٹرول آپ ایموشنز پلیز اس پر بات نہ کریں ایک طرف کہتے ہیں قدم آگے بڑھ holes معاورت دفعی ایک طرف کہتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ وہ تو بڑا فیصلہ نہ کریں باقی جو ان کے حالات ہیں اس سے اس لئے میں وہ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی طرح سے کر رہے ہیں لیکن بڑا فیصلہ نہ کریں اچھی بات اب مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا فکفہ لینا ہے پھر جی ہاں اور آپ کافی پیئے جو آپ نے آپ کو بریک میں دے دی گئی تھی اور آدھا کپ ابھی تک بھرا پڑا آپ کا تو واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیجیٹریس ویلکم بیک ناظرین پروفیسر گنی جعوید ہمارے ساتھ ہیں اور پلینٹس کی نکلو حرکت پر بات ہو رہی ہے جناب باری ہے سیجیٹریس کوسی حضرات لوگ آپ کے مدد کرنے کو تیار ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کچھ چیز بھولی ہوئے ہیں آپ اپنے پرانے رابطوں کو یاد کریں پیغامات پرانوں کو یاد کریں اور آپ جو ہیں آپ کے کسی پرانی چیز کو جو ضائع ہو چکی آپ بھول چکے ہیں اس کی طرف دھیان دے کیونکہ یہ جو بھولی ہوئی چیز ہے اس کا آپ کو پتہ لگنا چاہیے ورنہ آپ کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے فیملی کا کوئی شخص آپ کے حمایت کرتا نظر آ رہا ہے اس سے آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور وہ فیملی کا جو شخص ہے اور آپ دونوں بڑے خوش نظر آتے ہیں لیکن جو فیملی کی دوسرے افراد ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے اور آپ جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں لائیں لیکن اس کے لئے چیلنز سامنے کھڑے ہیں آپ کو ان چیلنز سے نفتنا پڑے گا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں میں جدی کی طرف آتا ہوں کیپریکان آپ کی زندگی میں جدی ازراد بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے اور آپ کی زندگی میں نیا دور شروع ہو چکا ہے آپ بدھ اور جمرات کے دن اپنے معاملات کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں یہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں آپ مالی معاملات کے لئے بڑے سنجیدہ ہو رہے ہیں اور آپ نے کوئی نیا منصوبہ بنایا ہے اس منصوبی کے بیئے سے آپ کو سونے کی کان نظر آ رہی ہے اور آپ اس سونے کی کان کو استعمال کرنے سے پہلے کسی ماہر ماہرینہ رہنمائی کی ضرورت ہے ورنہ آپ ان معاملات میں مزید علش سکتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب قائد میاں نواز شریف کو سونے کی کان کہیں نظر آ گئی ہے بل جو سن میں نے پلینٹ مجھے نہیں نہیں پتا آپ کے محبوب ہیں یا آپ کے دشمن ہیں میری جو کوئی پلینٹ نظر آ رہے ہیں وہ میں نے کہہ دیا ہے اور یہ میں نے جدی کے بارے میں کہا ہے کیپریکان کے بارے میں کہا ہے کیونکہ سونے کی کان نظر آ گئی ہے پھر پھر اور وہ اس کان کنی میں ہمت سے بڑے آگے جو شکروں سے آگے آ رہے ہیں وہ تو میں نے دیکھا بھی بیمار لگی نہیں رہتے ہیں اور مالی معاملات میں بڑے سنجیدہ ہو چکے ہیں خود کان کنی کر سکتے ہیں اگر سونے کی کان ہو تو اور چھبیس اپریل کو آپ کا سفر نظر آ رہے ہیں چھبیس اپریل کو اس کا وضع پاکستان آ رہے ہیں میری خیال میں عمرہ کرنا ہے سفر نظر آ رہے ہیں یا آپ سفر کے انتظامات کرتے نظر آ رہے ہیں ہو سکتا عمرہ کرنے چلے جائے تو یوں جناب آپ کی زندگی میں یہ نئی نیا دور شروع ہو چکا ہے سونے کی کان نظر آ چکی ہے سفر کے معاملات انتظامات آپ کر رہے ہیں پیسے لگائے میں تو بڑے ہیں اب واپس بھی تو آنے ہیں پیسے ہوں اسی طرح آئیں گے یوں آپ کا ہفتہ کو اسی طرح نظر آ رہے ہیں رومانوی معاملات کو تھوڑا سی توجہ دیں اللہ دسو ایک ہی گلے دلوی حضرات آئیں جی ایکویریس آپ بتائیے آپ کسی چیز کی تعمیر کر رہے ہیں گھر ہے یا کوئی آفیس ہے جو جو بھی ہے اس میں آپ دلچسپی آپ کے بڑھ جائے گی اور جو کوئی باقی ماندہ کام رہ گیا آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ختم کرنے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہوگی اور آپ وہ خرج کریں گے کہیں سے آئیں گے تو خرج کریں گے نا آب ہی رہیں پیسے اور آپ گھر والوں کو احساس دلیں کہ وہ بچت کا سوچیں وہ مشکل ہے خرج کی طرف یہ جو رجحان ہے ان سے بچائیں ان کو ترغیب دیں کہ بچت کی طرف آئیں اس کے بعد آپ کے جو نوانی خیلات ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں شراکتکاری میں بھی کوئی آپ کی دلچسپی بڑھ رہی ہے کام کے لحاظ سے آپ پر دباؤ ہے اس کا ذکر کریں اس کا کوئی حل سوچیں اس کے بعد آپ اس ہفتہ کے شروع میں سنوار منگل کو آپ کا کسی شخص کے ساتھ کوئی الجنے کی کوئی الجن نظر آ رہی ہے کوئی مقابلہ نظر آ رہا ہے کوئی مسابقت نظر آ رہی ہے اس سسلے میں آپ کو لچک پیدا کرنی پڑے گی پورا ہفتہ ہفتہ کے آخر میں جا کر آپ کے تلقات جو ہیں پھر پہلی سورج جو ہے یا بحال ہو رہے ہیں اب میں آتا ہوں نہیں ایک سیکنڈ ذرا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایگو کا ایشو شروع ہو جائے گا یا کسی ایشو پر اختلاف شروع ہو جائے گا یہ میں سنوار کو شروع ہو اور میں آپ کو بتا دوں یہ زول اطارت کی بہت بری نظر قائم ہو رہی ہے جب زول اور اطارت کی بری نظر قائم ہو تو ڈپریشن آتا ہے اور ذینی طور پر آدمی سوچنے لگ جاتے ہیں اور اس قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے حضور میں نے یہ لکھا ہے اور آپ مجھے سے لگتے ہیں بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ آپ ایکوئیرین تو نہیں پورے پاکستان کو بتایا کہ آپ دونے ایکوئیرین ہیں چلیں جی کچھ نہیں اگلا ستارہ پائسز میں پائسز کی طرف آتا ہوں سنبال جو کریں مجھے سمجھایا کریں چوبیس اپریل کو آپ کے سیام منصوبوں پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں آپ میں ایک عجیب بات آپ کے ذہن میں سوار ہے میں حیران ہوں کہ آپ کو کیسے کہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پورے دنیا پر چھا جاؤں کیا یہ ممکن ہے لیکن آپ اس قسم کی ذہنی کی فیح سے گزر رہے ہیں آپ کی جو تخلیطی سلیچیں ان سے پازیٹیو کام لیں اور اپنا کام ختم کریں شراکتی تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کو کجھا تھا تھوڑا سا وقت لیں اور اس شراکتی تبدیلی کے بارے میں مزید سوچیں کوئی شخص آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ سے تلقات پیدا کر کے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں چوبیس اپریل کو زول کی نظر زول اطارت کی نظر سے آپ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں نظر یہ آتا ہے کہ مداخلت کریں گے تو وہ رد عمل کریں گے تو آپ بہتر ہے آپ بچ جائیے اپنے کام سے کام رکھیں انگلیزی نظر کہتے ہیں mind your own business رجل صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی لیکن میں خوش ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس بچ گیا ہے تو ان ایک دو منٹس میں میں چاہ رہا تھا کہ پھر ہم کیونکہ سیاست جو اس وقت پاکستان کی ہے آپ نے بتا تو دیا کس کی پاپولیریٹی زیادہ کس کی کم برامیت